ممہ سے ڈرتے ہیں بابا ممہ سے ڈرتے ہیں کیوں آپ کو کیسے بتا یہ بات کہتا ممہ ہاتھی ہے پنچھ ماننے والی ممہ پنچھ ماننے والی ممہ پنچھ ماننے والی سوش نے مغرب روزہ رکھیں گیا موشی جو جو جی ہے نا یہ روزہ توڑ گیا آگئی اب آپ نے روزہ توڑا ہے اب آپ کو گناہ ملے گا پتا ہے ممہ لڑا کوئے پتا ہے چھوٹا پہلی برد ماتا ہے احمد عزا اور واسے کی دونوں کی لڑائی ہو گئی پتنگ کے چکر میں افتاری میں ہانیا کھا رہی ہے چاٹ آعوذ باللہ احمد شہدوان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امراض تمام خلیج موارے بکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگئے تمام یورپی اور وہاں سے بھی آگئے ریاست موتدر امریکہ ساؤت افریقہ کنن اوسٹریلیا نوروے اور جہاں جہاں اس وقت شریک دنیا کی یہ ویڈیو یوڈیف چینل پر دیکھ آ رہی ہے وہاں موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں پر موجود ہمارے تین تکالے کی ٹیم کو نیایت خلوص محبت ادراب کے ساتھ شریخان کا اسلام علیکم اور بھائی آج ہے تیرہوہ روزہ اور دوپیر کو تین بجنے ہم اٹھے ہم نے زہر کی نماز پڑھی سپارے کی تلاوت کی اور بھائی اس وقت تین تکالہ کام بگاڑے کے ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہانیا سے پوچھتے ہیں ہانیا آج کیا پلان ہے آپ کا اور ہانیا نے ایسا کچھ پلان کیا ہے اثر سے مغرب ہانیا روزہ رکھیں گی اور پتہ کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں احمد رضا روزہ رکھا رہے ہیں ہانیا روزہ honorable رنس 해� ہون mikro is au профاaktenSoft بھائی روزہ کو رکھتے ہیں بھائی اپنا روزہ دیکھانی ہے جواں جائیں بات سلو یہ تو سامنے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو بتاؤ بھائی روز戲 نفضان کیسے گزر گ釣ہ رہے ہیں آپ روزے رکھرہی ہیں آپ کو بھائی روزے تو رکھ نہیں رہی ہانیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو کمیل بار میں رکھ لیں ہوں گے کمیل بار میں رکھ لیں ہوں گے آدھی نائی چلو چلو بھائی یہ نے میرے بچے میرے بچے دل من کے سچے سیندہ گھڑے کی ٹیم اور ہانیاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا جو روزے نے لگتے ہوں گندے بچے ہوتے ہیں گندے نہیں اچھے بچے ہوتے ہیں کیوں اچھے بچے ہوتے ہیں روزہ رکھنا روزہ رکھنا تو بری بات ہے اچھے بات ہے لیکن بڑے روزہ رکھتے ہیں بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور آج ہانیاں روزہ رکھیں گی آسر سے مغرب پکا ہانیا آسر سے مغرب روزہ رکھیں گی اور اگر آپ کو پیاس لگی بھوگ لگی پھر کیا کرو گی کچھ نہیں کچھ نہیں اچھے شاپنگ کر لیا ہانیا آپ نے کب کرو گی جب اید آئے گی اید آئے گی اید کب آئے گی جب رمضان کھٹا مائیں گے اید آئے گی اس نے اید دن بات ہی دے پھر کیا کرو گی پھر مد کریں گے اچھے ایسے کریں گے ابھی افتاری میں کیا کھاؤ گی جب ایسر سے مغرب روزہ رکھتے ہیں کیا کیا کھانا ہے بتاؤ رجائے پوچھ کریں اچھے یہ بتاؤ ممہ بابا سے ڈرتی ہیں یا بابا ممہ سے ڈرتے ہیں بابا ممہ سے ڈرتے ہیں کیوں آپ کو کیسے بتائی یہ بات تتا ممہ ہاتھی ہے پنچ ہمانے والی ممہ مصنے والی ممہ بنانے والی کیوں آپ کی اچھا بابا سرے چماتہ لگانے والے چماتہ لگانے والے بابا اس کے حصے میں بابا ممہ سے ڈرتے ہیں ممہ فائٹا ہے پٹاک ہیں ممہ ڈرتے ہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے بھائی سین یہ ہے کہ ہانیہ نے روزہ رکھا تھا اچھا آپ نے روزہ رکھا تو چھوٹھوڑا نہیں آپ نے بولا تھا نہیں آپ نے بولا تھا کہ بابا میرا اثر سے مغرب روزہ ہوگا اب اب اثر کی نماز کے بعد آپ کا روزہ شروع ہوگیا اور ابھی ڈونلز کھا گیا گئی یہ تو چھوٹ ہے نا یہ تو چلاکی ہے نا کیوں موہ میں پانی آ رہا تھا بھائی انہوں نے کہا تھا ہانیہ نے کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اثر سے مغرب کا اور ابھی یہ ڈونلز کھا گیا آ رہی ہے اندر گھر سے یہ تو چھٹنگ ہے نا یہ خاموشی یہ روزہ توڑ کے آگئی اب آپ نے روزہ توڑا ہے اب آپ کو گناہ ملے گا نہیں ملے گا تو یہ روزردار نہیں ہوتا احمد عزا اور واسے کی دونوں کی لڑائی ہو گئی پتن کے چکر میں اور یہ پتن یہاں پر کٹ کے آتی ہیں تو یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں یہ دیکھو وہ دیکھو ایک ماں پر بھی اماغ ہونے ماز آپ نے اماغ ہنیں پھار جائیں آپ نے پzction پھار دی جن اماغ سے مولا ہے میری پتنگ ہونے احمد عزا ہے کہ сос pim نہیں پھار ہے آپ نے پھار روزہ ‏نا سب کی پتنگ ہونے آپ نے پھار ھگ کے پتنگی میں پھار دی کی Diaz کی احمد عزا کی straw یہ آپ کی سکے تی چیل کر رہے ہیں کہ آپ نے پتنگ پھار کر ہیں جسے کیے بھی نٹے میں ہاتھ پای sorts وہ لگ پھار لیں میں نے خود پھار đi چھوٹے چھوٹےہ اس کے پہنچ کیس نے بھاری ایسے مجھے دینے لگا اس نے فوراً ماز بول رہا ہے کہ آپ نے پتن کھاڑی ہے ماز آپ نے بھی بھائی ہے نا یاد واسف نے واسف کے بھٹنے میں جو چھوڑ لگے اس کے بچارے کے ہے وہ ایسی پتنگیں لوٹ رہا ہے کہ اس کے بھٹنے چل گئے خود گرہ ہے وہ یہ پتنگوں کے چکر میں کھٹے ہو رہے ہیں یہ یہ پتنگیں کھٹے کے آدھی ہیں اور یہ لوٹ ہے بھائی خرید کی اتنی دیتوں ہیں پتنگیں آپ کے بابا نے بھی میں نے بھی اس کو بھی کتنینی پتنگیں کیا کرو گے اتنی پتنگیں اوکے جناب تو بھائی آج ہم تیری بے روزے کے افتاری کرنے جا رہے ہیں اور روزے کھڑائیں بنے والا ہے اور ہانیا مرے ساتھ موجود ہیں احمد اور آج احمد کی لڑائی ہو گئی پتنگ کے چکر میں افتاری میں ہانیا کھا رہی ہے چاٹ گھر کی چاٹ یہ دیکھیں گھر کی چاٹ کھا رہی ہیں اور یہاں پر احمد ازا احمد ازا گھر کی چاٹ تھا رہے ہیں اور یہ ہمارے آج بنے تھے افتاری میں یہ اور انہوں نے فرمایا اس لیے کلو یہی بنے ہوئے 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 مزا آ گیا بھئی بھئی افتاری میں بڑا مزا آیا اور اللہ کا شکر ہے افتاری کر لیے اور افتاری کرنے کے بعد آپ کے اندرے تنی حمد آ جاتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس بستر پہ لبی تانکس ہو جاؤ اور بستر پہ لیٹھتے ہی آواز آتی ہے چائے تو بھئی افتاری کے بعد جس طرح ایک سٹا ماسٹر سگریٹ پیتا ہے اسی طرح ہم چائے پیتے ہیں تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چائے کا افتاری کر لیے ابھی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چائے آئے گی صحیح ہے بھئی شریکن کو لائک فالو سبسکرائب اللہ حافظ شریکن کو لائک فالو سبسکرائب